بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک کلاس کمپیوٹر سائنس سالڈ شارٹ کوسین آنسر اور لونگ کوسین آنسر کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں شارٹ کوسین آنسر اور لونگ کوسین آنسر پریکٹیکل سینٹر کے کمپیوہنسف اگزامنیشن 2022 کے ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے بچے کافی پریشان تھے اس کا کہنے چاہیے میٹیریل ان کو مل بھی نہیں رہا تھا بہت کم دستیاب ہے لہٰذا اس کے جو کہنے چاہیے ایم سی کیوز ہیں وہ بھی بہت کم مل رہے ہیں اس کے علاوہ کمپیوہنسف اگزامنیشن کے جو سولوشن ہیں یا موڈل پیپر کے جو سولوشن ہیں وہ بھی ان کو بہت کم مل رہے ہیں لازٹ ٹائم میں نے ایم سی کیوز جو ہیں وہ پریکٹیکل سینٹر کے کمپیوہنسف اگزامنیشن کے شیئر کیے تھے اب میں یہ شورٹ کسن آنسر لونگ کسن آنسر جو سولوشن کے ساتھ یہاں شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رہے بھی جائیں لیکن میکسیمم میں چاہوں گا کہ وہ آپ کو یہاں شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو ویڈیو میں ساتھ رہیے گا یہ بات یاد رکھیں کہ ڈاکومنٹ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں شیئر کروں گا آپ کو مل جائے گا لیکن وہ سمجھ آپ کو نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے کیونکہ میں اس کو بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اس کو کس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے لہذا ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا تو آپ کے آپ کو کوسن جو ہے وہ سولوشن کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے سمجھ آسکے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے شورٹ کسن آنسرز جو ہے وہ کمپلینسیو اگزامنیشن کی کھلے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد میں موڈل پیکر کا بھی سولوشن انشاءاللہ جل شیئر کروں گا بائیلوجی کا بھی کچھ بچے کہہ رہے تھے کیمسیکیوز جو ہیں وہ شیئر کر دی جائیں تو وہ بھی میں شیئر کروں گا لیکن باقی چیزوں کا سولوشن ذرا مشکل ہوگا اس لیے کہ بہت سے سولوشن میں سے پہلے شیئر بھی کر چکوں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آسانی مل بھی جاتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے تھوڑا مشکل تھی لہذا میں نے سوچا کہ اس کو میں شیئر کر دوں ٹھیک ہے تو یہ کوسن نمبر ٹو آپ کے سامنے کھلنا چاہے اس میں ہے ہر کوسن میں مختلف سوالات ہیں ٹھیک ہے اور اور کر کے آ رہے ہیں تو یہ سارے سوالات انشاءاللہ ان کا سولوشن میں آپ کے سامنے شیئر کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ کوسن نمبر ٹو ہے آپ کے سامنے اس سامنے کھلا ہوا ہے تو یہ ڈاکومنٹ میں دونوں کا ڈیفرنس آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سکرین شاٹ لینا چاہے سکرین شاٹ لے لیں ڈاکومنٹ آپ کو شیئر کر دوں گا لیکن ڈاکومنٹ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اٹ لیسٹ آپ ایک ٹائم ایک بار اس کو ویڈیو میں دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آگے جو ہے سٹیٹمنٹ وغیرہ بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور دوسری کے پروگرامنگ انسٹرکشنز وغیرہ بھی آ رہے ہیں وہ ایسے بغیر صرف دیکھ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے دوسرے کوشش نے ڈیزائن ان الگوریتم to find the greater number by taking two numbers as input ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ algorithm شیئر ہو گیا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے next page پہ نہیں یہیں پہ ٹھیک ہے یہ ہے algorithm to find the greater number by taking two numbers as input ٹھیک ہے تیسا کوشش نے draw a flowchart to calculate gross salary by adding 20% house rent and 30% medical advance in basic salary ٹھیک ہے یہ اس کا flowchart جو ہے موجود ہے جس میں calculation ہے gross salary by adding 20% house and 30% medical advance in basic salary ٹھیک ہے اچھا جی next question ہمارے پاس ہے question number 3 what is the difference between queue and stack ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بھی آگیا ہے آپ کے سامنے what is the difference between queue and stack data structure ٹھیک ہے اچھا اچھا next ہمارے پاس ہے question number 3 differentiate between land and nor gates تو یہ بھی آگیا ہے اچھا ویڈیو ٹھوڑی سی لمبی ہو سکتے لیکن چونکہ بیچ میں کچھ چیزیں سمجھانے والی ہیں لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے ایک بار ایک بار تھوڑا سا دیکھ لیں گے آپ تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے سولوشنس کا comprehensive examination کا پیسی کے بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نین اور gates کا جو ہے یہ ڈیفرنس بھی آگیا ہے اس کے بعد write the difference between algorithm and flow chart تو یہ بھی آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی next question number 4 what are the advantages of developing algorithm ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں explain the function of inverter and truth table یہ explain the purpose of inverter آگیا ہے اور یہ truth table ٹھیک ہے دونوں آپ کے سامنے موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا جی next write the output of the following program نیچے program دیا ہے ٹھیک ہے اس کا output مانگا ہے ٹھیک ہے تو یہ program یہاں موجود ہے یہ program آگے دیا ہے اور یہ جو ہے اس کا output آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے جو instructions ہیں اس program پہ ان کا انکہ یہ سارا output آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا question number 4 اچھا question number 4 اچھا question number 4 کا یہ جو ہے i think ہے اچھا question number 5 ہمارے پاس ہے draw and define any 3 symbol of flow chart ٹھیک ہے تو اچھا یہ جو ہے output جو question number 4 میں تھا اسی لئے میں نے کہا کہ ویڈیو پوری دیکھیں question number 4 میں ایک ہی program تھا لیکن یہاں کافی سارے programs کا جو ہے وہ output لکھا ہوئے اب اس کو آسانی سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں اب یہ آگیا ہے define describe basic یہی ہے question draw and define any 3 symbols of flow chart یہ سارے symbols آ رہے ہیں انہوں نے 3 پوچھیں لیکن میں نے جتنے ہو سکتے تھے ایک ساتھ موجود تھے میں نے سارے شیئر کر دیا یہاں تک آپ کے سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے پورے یاد کرنے پورے یاد کریں کچھ یاد کرنے کچھ یاد کریں آپ کے مرضی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد differentiate between while and do while loop ان دون loop کے درمہ differentiate کرنا ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے یہاں آ گیا ہے ٹھیک ہے اچھے جی اس کے بعد define the rules of naming variables also write the name of 4 meaningful and valuable variables ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ہے variables اچھے یہ آ رہے ہیں اس کے بعد describe output functions with examples question number seven out output functions ڈھیک ہے 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 what is an output function and define output stream what is the difference here to difference آ رہا ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے statement are used in c plus ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے national operators یہ بھی آ گیا آپ کے سامنے دونوں کا difference ڈھیک ہے 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 define the function of for loop with syntax ڈھیک ہے 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 اچھا دوسرا what which type data type variables can be used in switch statement تو switch statement ہے اور jump statement ان دونوں کا پوچھا ہے تو یہ آپ کے سامنے بہت تفسیر سے اچھا یہ جو ہے یہ پچھلے قصص کا ہی باقی آنسا رہے ٹھیک ہے یہ jump آ گیا ہے اس میں بھی آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے break آ گیا ہے continue go to return exit یہ سارے function statements آ رہے ہیں یہ ساری jump statements ہیں ٹھیک ہے c++ کی اس کے بعد یہ آئے which data type can be used in switch statement یہ switch statement کا بتا دیا ہے اور what is the purpose of default statement default statement کا بھی بتا دیا ہے c++ میں function header یہ آگے کہ یہ سوال ہوں گے ٹھیک ہے jump statement ہو گیا switch statement ہو گیا اچھا question number 12 آ رہا ہے why do we use header files ٹھیک ہے تو یہ آگے یہ function header ٹھیک ہے اچھا write an algorithm to convert temperature from centigrade to foreign height اچھا یہ جو ہے اس کا جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا algorithm جو ہے وہ ساتھ دے دیا ہے ٹھیک ہے centigrade سے foreign height میں convert کرنے کا یہ آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس پہ نہیں کر پایا تھا پی ڈی ایف میں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے construct اچھا question number 13 what is the difference between external variable and local variable یہ آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے construct the truth table for the following rule ٹھیک ہے یہ بھی last میں آ جائے گا ٹھیک ہے کونسا question ہے یہ 7 تھا اور دوسرہ 13 ہے ٹھیک ہے اچھا next اب ہمارے پاس اچھا یہ آگئے ہیں ہمیں اقار سے ہے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ question number اوہ یہ question number 7 کا جو part رہ گیا تھا یہ اس کا آنصار ہے یہ 13 کا جو ہے اچھا 13 میں شاید دو ہیں یہ first part ہے second part ہے تو first part کا یہ اوپر آنصار ہے نیچے second part کا آنصار ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح جو ہے آپ construct table جو ہے وہ construct کر سکتے ہیں آگے section سی ہے descriptive questions آنصار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آ رہے آپ کے سامنے یہ میں اس کو چھوٹا ہی رکھ رہا ہوں آپ کو چونکہ pdf میں مل جائے گا لہٰذا describe the steps involved in problem solving مل جائیں گے ہی question ہے ٹھیک ہے یہ آگے اچھا دوسر ہے define basic logic gates and their operations ٹھیک ہے تو یہ ہے truth table آگے یہاں اچھا یہ آگے ٹھیک ہے basic logic gates اس کے 3 operation آگے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے write a program by using any user defined function function اچھا یہ آگے ٹھیک ہے user defined function کے ساتھ program لکھنا ہے ٹھیک ہے question number 15 explain the peculiarities of 5 common high level languages اچھا یہ user defined کا دوسرا ہے ایک اور ٹھیک ہے یہ جو ہیں program i think یہ 2-3 page تک ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہیں user defined program کے جو ہیں instructions وہ کافی ساری ایک ساتھ دے دیں تو آپ اس سے تیاری کر سکتے ہیں اس میں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں جو آپ چاہیں اس سے یاد کر سکتے ہیں چاہیں تو ساری یاد کر لیں ٹھیک ہے question number 15 آگے آرہا ہے آپ کے یہ بھی ایک اور user defined function کا اچھا یہ بھی user defined function list 5 common high level languages and describe their purpose یہ 3 آگئیں ہیں آگے آپ کے 2 اور آگیں ٹھیک ہے question number 15 first part is simplify the following boolean expression آہ یہ simplify اس میں پوچھی ایک ہے انہوں نے یہ والی پوچھی یہ یہاں پر f ہے لیکن یہاں چونکہ چھے ساتھ چھے موجود تھی تو میں نے ساری لگ دیا آپ اس میں سے اپنے پیاری خود کر سکتے ہیں جو اس میں موجود ہے comprehensive examination وہ یہ والی ہے f ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے write a program in c++ and use all arithmetic assignment operators یہاں رہے ٹھیک ہے یہ اس کا آنسہ رہے چھے اس کے بعد explain the type of errors with examples ٹھیک ہے type of errors یہاں رہے ہیں ٹھیک ہے type of errors ہو گیا define any five standard built-in functions with examples built-in functions جو ہیں یہ آ رہے ہیں اور ان کی examples بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے i think یہ three ہیں i'll get two or ہوں گے جی اچھا یہ نہیں اسی میں اچھا پانچوں اسی میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے 5 پورا پیش تھا اس میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے اچھے جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں explain the scientifics of if else statement پیش تھوڑا ٹھڑا ہو گئے اسی طرح آ گئے تو آپ اسی طرح اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ if else یا else if ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ switch statement i can switch statement بھی پوچھی ہے اس کے بعد go to ہے تو یہ switch statement دوبارہ آ گئی ہے یہ if else آ گئی ہے ٹھیک ہے if statement بھی ہے if else بھی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ go to آ گئی ہے ٹھیک ہے اور go to کے ساتھ exit بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے اچھا write a program to generate any multiplication table up to 10 times using for loop یہ آ گئے ٹھیک ہے یہاں یہاں تک ہی اس کان سا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں develop a simple calculator c plus by using arithmetic operators ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کا یہ آ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے پوری کہنا چاہیے ایک وڈیو بن گئی ہے آپ کی اس سے آپ کو بہت سانی سمجھ سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس کا امید ہے کہ یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں سے شیئر کریں وڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید وڈیوز کے لئے چینل کے ساتھ جڑا رہیں علم کی ترجیح کا سبب بنیں اور اپنے مستقبل کو روشن بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ